جنگل لے گئے تھے پھر مجھے پانی پار کروا ہے پانی کی ندی رہی ندی پار کروا ہے پھر مجھے دس ملٹ جنگل میں پیدل چلوا ہے ہمیں گولی گولی کی آواز سب سنائی دے رہی تھی وہ کہتے ہیں نا جان بچی تو لاکھو پائے ایسا ہی کچھ ہوا مدیپردیس کے جبلپور میں رہنے والے ایک سخص محمد عمران انساری کے ساتھ جو گھر میں بے روجگار بیٹھا ہوا تھا عمران کچھ بڑا کرنے کی سوچ رہا تھا پھر کیا تھا عمران ایجنٹو کی جال میں فس گیا جہاں ایجنٹو نے عمران کو مگیری لال کے سپنے دکھائے بھارت دیش سے دور ملیسیا لے جانے کی بات کی اور ایک بڑی کمپنی میں چوالیس ہجار روپے مہینے کی نوکری دلانے کا جھانسہ دیا لیکن عمران کو کیا پتا تھا نوکری نہیں ملے گی اور جان پر بات آ جائے گی لہٰذا 48 گھنٹے میں ہی ملیسیا سے باپس عمران بھاگ آیا عمران نے بتایا کہ اس دوران پاکستان کے ایجنٹ سے بھی بات ہوئی جہاں پانی کے راستے جنگل لے جایا جاتا تھا گولی کی آواج آتی تھی یہاں تک کی جان کو خطرہ تھا جنگل میں پیدل چلایا جاتا تھا اور ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا بہرحال جب عمران کی وطن واپس ہوئی تب عمران نے اپنی آب بیتی بتائی میں نوکری کے تلاس میں تھا میرے کوئی دوست میرا ملا کہنے لگا کیا نام ہے آپ کو باہر جانا ہے ملیسیا جانا ہے میں نے گولا جانا ہے ملیسیا تو وہ نے مجھے ایک ایجنٹ سے ملوایا جس کا نام ہے محمد سلیم انساری اور مجھے پھر میں اس سے بات کیا وہ مجھے ملیسیا بھیجا ملیسیا بھیجا میرے سے نبیہ ہزار روپے لیا ملیسیا بھیجنے کے بعد پتا چلا وہاں کام ہم کچھ بھی نہیں تھے مجھے بتا کے بجائے گیا تھا کہ آپ کو پی ٹی پی کمپنی میں پہنچا رہے ہیں پہتالیس ہیار روپے سیل دی رہے گی پر میرے کو وہاں جانے کے بعد پتا چلا وہاں کچھ بھی نہیں تھا سب فروڈ تھا میں ایجنٹ کو فون لگا رہا ہوں ایجنٹ فون نہیں اٹھا رہا ہے میں ایسے کرتے کرتے چار مہینہ ہو گیا پھر میں بہت پرسان ہو گیا تھا پھر میں ملیسیا سے پھر میں وائٹ پاسپورٹ بنوایا پھر گھر آیا اپنے اس چار مہینے کے بعد عمران کی بات پاکستان کے ایجنٹ سے ہوئی جس کے پاس ہی اب عمران کا پاسپورٹ بھی ہے آخر عمران نے چار مہینے ملیسیا میں کیسے کاٹے سنیے مہینے کے دوران بہت روم کے اندر بند رہتے تھے پلیس آ رہی تھی روم سے باہر لکھلنے نہیں مل لیا تھا کھانا کسی دن کھاتے رہے کسی دن کھانا نہیں کھاتے رہے گھر سے پیچھا مانگا کے کھانا کھانا پڑتا تھا اور جو میں بیس دن کام کیا تھا اپنے دون کے کام کیا تھا بیس دن اس سے مجھے چھئیے تو چالی سیار روپے جس میں سے بہت ھتی سیار روپے دیا تھا میں نے فلیکس کمپنی میں کام کیا تھا شیص ایسے کمپنی میں باکس سے رہتے ہیں اس کو لوڈنگ کرنا پڑتا اور سکینر کرنا پڑتا ہے یہ کیا تھے پیس دن کام کیا تھے اس چا تھا بینکوک پہنچا بینگگوک کے بعد ایجنٹ سے فون کیا کہ کیا نام ہے مجھے کیا جانا ہے تو اس نے کول میں بتایا کہ میں ایسے ایسے جگہ جانا ہے تو میں اس جگہ میں گیا ہوتل دھونڈا پر اس نام کی کوئی بھی ہوتل نہیں تھی پھر میں پھر فون لگائی کہ ہوتل نہیں ہے پھر میں اپنے مرجی سے دھونڈ کے ہوتل بک کریا پھر ہم کو لوگ لے گئے تھے ایک بندہ آیا تھا میں ریسیبنگ کیا تھا تھائی لینڈ کا بندہ تھا ہمیں ریسیبنگ کر کے ٹرین میں بیٹھا蘿 ٹرین میں آٹھارا گھنٹہ بیٹھا تھا پھر اٹھارا گھنٹے میں مجھے کہیں جنگل میں اتارا گیا بولا گیا کہ یہاں اس ٹیشن ہے اتار جاؤ اتار کے ایک بندہ ایک دوسرا بندہ آیا مجھے ریسیبنگ کیا اپنے گھر لے گیا جنگل میں لے گیا تھا جنگل میں اس کا گھر تھا ہونے لے گیا پھر وہاں لے جانے کے بعد ڈوچہ بازے ہے ہمی پاسیا جو سکھا ہے۔ پانی ندی رہی ندی پار کروا ہے پھر مجھے دس ملٹ جنگل میں پیدا چلوایا میں گولی گولی کی آواز سب سنائی دے رہی تھی اور کیا نام ہے پھر میں ڈر گیا تھا اگر میں جاتا نہیں تو میں سوچا یہ لوگ مان نہ دے مجھے اس لئے میں ڈر کے مارے اور میری لینڈویس نہیں سمجھ پا رہے تھے لوگ ان کی لینڈویس تھائیلینڈ لینڈویس دوسری ہے اس لئے میں ڈر گیا تھا اور پھر میں پار ہوا پھر میں ملیشیا کے شہر جہور بارو میں آیا پھر جہور بارو میں آنے کے بعد مجھے بتائے گا کہ اس جگہ جانا میں اس جگہ گیا تو ویسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا بتایا گیا تھا کہ آپ کی نوکری لگ جائی گی آپ کو پینتالیس سیار ملے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ایجنٹ سے بات کر رہے تھے ایک دو دن ایک دو دن کہہ کے چار مہینہ کر دیا میں بہت پرسان ہو گیا تھا میں گھر سے پیسہ مانگا مانگا کے پرسان ہو گیا تھا میری اسٹیٹیوٹ نہیں ٹھیک نہیں تھی پھر میں وہاں سے بھاگ کے آیا بھلے ہی عمران کی بطن باپسی ہو گئی ہو لیکن اب بھی عمران کا پاسپورٹ پاکستانی ایجنٹ کے پاس ہے عمران کو ڈر ہے کہیں اس کے پاسپورٹ کا غلط اپیوگ نہ کر لیا جائے پاکستانی ایجنٹ سے بات ہوئی تھی بولا تھا کہ میرا پاسپورٹ جو لیا تھا وہی لیا تھا پاکستانی ایجنٹ لیا تھا بولا تھا کہ آپ کا بیجا لگ جائے گا ہمیں پاسپورٹ صحیح ہے بیجے لگانے کے لیے تو میں نے اس کو پاسپورٹ دے دیا اپنا پاسپورٹ میں نے دے دیا ایسے کرتے کرتے ایک مہینہ ہو گیا ہمارا میڈیکل نہیں ہوا پھر دیڑ مہینے بعد ہمارا میڈیکل ہوا میڈیکل ہونے کے بعد پھر جو کیا نام ہے وہاں کا پاکستانی ایجنٹ ہے بولنے لگا آپ کا میڈیکل ہو گیا ہے اب آپ کا کمپنی میں ڈال دیا جائے گا دس سے پندرہ دن میں پھر دس سے پندرہ دن میں تین مہینہ ہو گئے نہیں ڈالا تھا مجھے پھر میں اپنا اس کو پاسپورٹ بھنگنے گیا میں بولا میرا پاسپورٹ دے دو مجھے یہاں نہیں رہنا ہے میرے کو چار مہینہ ہو گیا ہے میں گھر سے پیسہ مانگا مانگا کے پرسان ہو گیا ہوں تو اس بیچ کے نام ہے میں نے پاکستانی سے پاسپورٹ بھنگا تو پاکستانی بولا اگر میں پاسپورٹ دوں گا ایک لاکھ چالیس ہر روپے لوں گا گالی گفتاری ہوتی تھی پاکستانی جو ایجنٹ دہتے تھے وہ ایڈین والا کو گالی بکتے تھے لہٰہ جیسے ہی پاکستانی ایجنٹ نے ایک لاکھ چالیس ہر روپے کی ڈیمانڈ کی ویسے ہی عمران گھبرایا اور بھارتی ایمبیسی کے پاس پہنچ گیا لہٰہ جیسے ہی عمران کی بھارت وطن باپسی ہوئی بہرحال عمران گوہلپور تھانے پہنچا اور تھانہ پرہاری سے مل کر اپنی آپ بھی تیوت آئی بہرحال گوہلپور پولیس نے عمران کی شکایت پر جانچ شروع کر دی ہے لوکل ایٹین کیلئے آکاس نشات جبلپور جیسے ہی عمران گوہلپور پولیس جیسے ہی عمرانگوہلپور پولیس بہرحال گوہلپور پولیس